ہیلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے شہر کے بارے میں ہے جو اپنی تاریخ خوبصورتی اور حسین ترین لڑکیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہاں کی لڑکیوں کو تو لوگ پریاں کہتے ہیں کیونکہ حس اور خوبصورتی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اسلامی نیشن ہونے کے باوجود یہ شہر اپنی نائٹ لائف جسم فروشی اور ہم جنس پرستی کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں فیمس ہے اس شہر کو ہماوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور اس شہر میں لوگ بہت ہی ایڈوانس مادرن اور لکشریس لائف سٹائل میں جیتے ہیں یہاں کے لوگ فیشن بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور دنیا بھر سے ٹورسٹ اس شہر میں گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ سستی مگر فل آیاشی کے مزے بھی کرنے کے لیے آتے ہیں تو آخر یہ شہر کون سا ہے اور اس شہر کے مزید دلچزب اور حیران کر دینے والے حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچو بیچ بسے ہوئے ایک کمال کے ملک آزربائیجان کا یہ شاندار اور کمال کا شہر جس کا نام باقو ہے جو کہ آزربائیجان ملک کا دار الحکومت یعنی کیپٹل اور سب سے بڑا شہر بھی ہے باقو کا کل رقبہ دو ہزار ایک سو تیس مربع کلومیٹر ہے اور باقو شہر کی کل آبادی تقریباً چوبیس لاکھ افراد پر مشتمل ہے باقو شہر آزربائیجان کا اتنا شاندار شہر ہے کہ یہ دیکھنے سے اٹلی کے شہر وینس جیسا محسوس ہوتا ہے اور یہاں پر وارٹر ویب بھی بنایا گیا ہے جس میں آپ بورٹس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں باقو شہر کے چاروں اطراف میں وارٹر کینالز بھی موجود ہیں جو اس شہر کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں باقو شہر بہت ہی صاف سترا شہر ہے اور یہاں پر ذرا سی بھی گندگی دیکھنے کو نہیں ملتی آزربائیجان میں آنے والے ٹورسٹ بھی سب سے زیادہ باقو شہر کو ہی وزٹ کرتے ہیں اور باقو کی نائٹ لائف کی تو بات ہی نرالی ہے یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک نائٹ کلپز بارز اور پبز کے ساتھ ساتھ مسائج سینٹر بھی موجود ہیں یہاں پر شام ڈھلتے ہی نظارے اور ہو جاتے ہیں اور سب طرف رونک اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے نائٹ کلپز لوگوں سے بھر جاتے ہیں اور باقو شہر کی لڑکیاں اتنی حسین اور خوبصورت ہے کہ پہلی نظر میں ہی آپ ان کو اپنا دل دے بیٹھیں گے یہ سچ میں بہت ہی حسین پریوں جیسی لگتی ہیں باقو شہر میں جسم فروشی بھی اپنے اروج پر ہے اور ہم جنس پرستی بھی یہاں پر بہت عام ہے باقو شہر میں بہت سی تاریخی جگہیں بھی موجود ہیں اور یہاں پر بہت سی موویز کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے باقو شہر میں عزیری زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر رشین زبان بھی بہت زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے اور انگلی زبان یہاں پر بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں باقو شہر آزربائی جان کا سنتی اور ثقافتی شہر ہے اور باقو شہر میں بہت سے محلات اور امارتیں موجود ہیں جو صدیوں پرانی تاریخ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں باقو کی بیچز بھی نہایت شاندار ہیں اور یہاں کی بیچز کے نظارے آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے باقو شہر بہت ہی ایڈوانس اور موڈرن کہلاتا ہے اور یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بہت ہی ایڈوانس اور لکشری ہے اور یہاں کے لوگ فیشن تو بہت زیادہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ ویسٹرن کلچر کو فالو کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ ہمیشہ سٹائلش ہی نظر آتے ہیں باقو شہر کی سب سے بڑی پہچان یہاں کا فلیمنگ ٹاور ہے جو کہ ایک جدید ترین ٹیکنالوجی پر بنائے ہوئے ہیں اور باقو شہر کو ہواوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ باقو میں ہر وقت تیز ہمائے چلتی رہتی ہیں باقو شہر میں آزیری اور رشیہ نسل کے لوگ سب سے زیادہ آباد ہیں جبکہ ان کے علاوہ باقو شہر میں لاکھوں کی تعداد میں دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھی بستے ہیں جو کہ یہاں پر کام کاج کی خاطر آئے ہوئے ہیں باقو شہر میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے مگر یہاں کے لوگ مذہب کو کم ہی فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر عیسائی، یہودی، ہندو اور سکھ مذہب کے لوگ بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں باقو شہر تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے اور اس شہر کو انٹرنیشنل لیول پر بہت پذیرائی ملی ہے اس شہر میں بے شمار ہوتیلز، ریسٹورنٹس اور شاپنگ مالز بھی موجود ہیں اور دنیا کی ہر فوڈ چین اور برینڈ یہاں پر آسانی سے مل جاتا ہے باقو شہر ایک بہترین اور پرفیکٹ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے اور کبھی موقع ملے تو آپ بھی باقو کی سیر کو ضرور جائیے گا باقو شہر میں سات دنوں تک گھومنے پھرنے کا کل خرچہ تقریباً چار لاکھ روپے تک ہوتا ہے باقو شہر میں استعمال ہونے والی کرنسی کو منات کہا جاتا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو باقو شہر ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ